اسلام علیکم فرینز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ریپورٹنگ ویڈیوز اور آج ہم آپ کو ایک نئے فیچر ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ اس وقت آپ ٹیکس دوستی کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس کا ہوم پیج ہے جس پہ لیٹس ویڈیو ہوتی ہے پھر جو اپلوڈز ہیں آج کل بجٹ ٹیکس اس پہ بات ہو رہی ہے اور پھر مختلف جو ہیں نان ریزیڈنٹس کے لیے آئی ٹی فری لانسرز کے لیے ویڈیوز پلی لسٹ وغیرہ ہ آج ہم آپ کو انٹریڈیوز کرانا جاتے ہیں اپنے کمیونٹی فیچر سے کمیونٹی بیسکلی جو ہے وہ ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل کا بلوگ پیج ہے اور ہم نے ابھی اس پر جو ہے نیوز جو گوڈ نیوز کی صورت میں بھی ہوتی ہے کبھی کبھار بیڈ نیوز بھی ہوتی ہے ٹیکس پیرز کے لیے وہ شیئر کرتے ہیں تو جو ابھی لیٹسٹ بلوگ پوسٹ ہم نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ گریٹ نیوز فور نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیونگ پی او سی جیسے آپ کو بتایا پاکستان آریجن کارڈ اینڈ نائی کارپس این او این ای سی او پی تو وین بائنگ این سیلنگ ای موبل پرابرٹی تو بیسکلی نیوز کیا ہے تو یہ چونکہ بلوگ پوسٹ ہے تو اس پر ہمیں ہم بڑا کلیرلی وہ قانون بھی لکھ سکتے ہیں جس کے تیعت ہم جو ہے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اب جو نان ریزیڈنٹ لوگ ہیں فرس جولائی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو سے آن ورڈ جو ہے کیونکہ یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ آئی ہے فانانس ایک ٹوئنٹی ٹو میں تو یہ ٹاکس یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے لیے تو ہے جو فرس جولائی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کو سٹارٹ ہوتی ہے اور تھرٹی اے جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کتم ہوگی تو اس میں بیسکلی انہائی بلویٹی آف انہائنس ریٹ آف ٹاکس کلیکشن اور اس کا ریفرنس ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بات آپ نے کام پڑھی تو ٹیکس دوستی کے کمیونٹی پیج جو بلوگ ہے اس پہ آپ نے پڑھی ہے لیکن ٹیکس لو میں کہاں گیون ہے تو سیکنڈ شیڈیول میں پارٹ وان پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور ہے پارٹ فور کے اندر سیکنڈ شیڈیول جس میں ساری اگزمشن یا ٹیکس ریڈکشن یا بینیفٹس دی ہوتے ہیں اس میں کلاؤز ٹیپل وان اے سی ایڈ ہوا ہے اور وہ کہتا ہے پرسن ہوس نیم از ناٹ اپیرنگ ان ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ is liable to withholding collection of taxes at the double rate تو بات یہ ہے کہ جو لوگ active tax active taxpayer پہ list پہ نہیں ہوتے ان کو double rate پہ tax دینا پڑتا ہے جہاں 1% buying and selling پہ تھا tax year 2022 تک وہاں ان کو 2% دینا پڑتا تھا تو جو overseas پاکستانی ہیں ان کو بہت دفعہ صرف اور صرف tax filing پاکستان میں اس لئے کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ active taxpayer بن جائے کیونکہ باقی جو requirements ہیں کہ ان کی کوئی پاکستان source income ہو وغیرہ وغیرہ وہ جو ہے نا اس پر وہ پورے نہیں اترتے تو یہ provision جو ہے ڈالی گئی ہے کہ جو اس طرح کے enhanced rates ہوں گے وہ sale and purchase of property پہ applicable جو ہے 10 schedule میں چلے گئے اور وہ overseas پاکستانی اس کے لئے in applicable ہوں گے یعنی کہ جب overseas پاکستانی اس property خریدیں گے اور اگر وہ filer نئی بھی ہیں اور ان کے پاس پاکستان origin card ہے یا national identity card نائکاپ ہے تو جو ہے ان کو وہی rate pay کرنا پڑے گا جو ایک active taxpayer list والے کو pay کرنا ہوتا ہے in short یہ benefit دیا گیا ہے overseas پاکستانی اس کو جن کے اس پاس پی او سیز یا نائکاپ ہیں اور اگر وہ چاہیں اور ان کی اگر پاکستان source income نہیں ہے آہ definitely یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ہم information purpose کے لئے کرتے ہیں آپ اس کے بعد اپنے tax consultant سے ضرور consult کریں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ benefit دیا گیا ہے non resident پاکستانی اس کو کہ وہ filer اگر صرف اور صرف بھی اس لیے بن رہے ہیں کہ انہوں نے property خرید نہیں ہے پاکستان میں تو اب یہ ان کو ایک جو ہے exemption کہہ لیں ایک جو ہے relaxation جو ہے وہ 10 schedule کے مطابق جو ہے جو penalize ہو جاتے تھے کہ double rate ان کو pay کرنے پڑتے تھے اب ان کو single rate ہی pay یعنی filer کا ہی rate pay کرنا پڑے گا اور as usual for more information آپ whatsapp پر ہمارا صرف connect ہو سکتے ہیں یہ whatsapp number ہے ہمارا tax دوستی ویب سائٹ یہ ہے www.taxdosti.com اور ایک اور ویڈیو جو resident persons کی wealth پر جو نیا tax لگا ہے وہ یہاں mentioned ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھیں گے اس ویڈیو یہ ویڈیو non residents پر یہ tax نہیں لگا رہی صرف residents تو یہاں show کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک idea ہو جائے کہ non resident اگر آپ ہیں اور آپ اپنی return میں properly show کرتے ہیں کہ آپ non resident ہیں تو آپ کو کافی benefit ہوگا یہاں پر آپ community کے پیج پر آکے tax دوستی youtube پیج پر آپ پھر اس کو like کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں اور comments جب آپ دیں گے اور آپ اس topic پہ مزید clarity مانگیں گے تو آپ کو بہتر جواب ملیں گے اور اگر بہت زیادہ questions ہوئے تو ہم اس کا blog post بھی اپنی website بھی بنائیں گے تو tax دوستی youtube page پر جہاں home پر آپ کو latest videos ملتی ہیں اس کے علاوہ videos جتنی بھی ہیں وہ date wise جو ہے اور ہر ویڈیو کے اندر date بھی mention ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ playlist ہے جو for example residents کے لیے non residents کے لیے الگ الگ playlist ہے تو آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں اور community میں آپ یہ جو ہے ہم اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے benefits جو tax میں available ہے وہ یہاں اس community page پر share کرتے رہیں گے آپ اپنا خیال رکھیں میں ہوں advocate anthony williams اور آپ سے جلد اگلی ویڈیو میں ملکات ہوتے ہیں thank you